بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورزہ محمد علی سابر ایڈوکیٹ مسلم امہ ٹی وی میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں ویورزہ ہماری آج کی ویڈیو کا ٹوپک ہے کہ کن رشتہ دار عورتوں سے نکاح حرام ہے اور یہ ویڈیو جو شرعی لحاظ سے بڑی اہمیت کی حامل ہے اس لیے اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں شرعی مانیہ سے مراد کہ ان عورتوں سے نکاح کرنا حرام ہے جن کے بارے میں اللہ تعالی نے منع فرمایا ہے شرعی مانوں کو دو حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے موانے مبادہ موانے غیر موانہ موانے مبادہ دائمی موانہ یعنی وہ اسباب جن کی بنا پر فری قین میں نکاح ہمیشہ کے لیے حرام ہو جاتا ہے موانے موانہ کی پانچ قسمیں ہیں نمبر ایک پہ ہے نصب نصب کی بنا پہ بھی نکاح حرام ہے وہ آگے چل کے میں آپ کو بتاتا ہوں دوسرے نمبر پہ ہے مساہرت تیسرے نمبر پہ ہے رضات چوتھے نمبر پہ ہے زنا پانچوے نمبر پہ ہے لعان قرآن پاک کی روح سے نصب نمبر ایک نصب قرآن مجید کی روح سے نصب کی وجہ سے مندہ جزیل سات عورتوں سے نکاح حرام ہے نمبر ایک حقیقی ماں نمبر دو حقیقی بیٹی نمبر تین حقیقی بہن نمبر چار پھپھی یعنی باپ کی بہن نمبر پانچ خالہ ماں کی بہن نمبر چھے بتی جی بائی کی بیٹی نمبر سات بان جی بہن کی بیٹی یہ ان سات قسم کی عورتوں سے نکاح حرام ہے مساہرت مساہرت سے مراد اجواجی رشتہ داری کی بنا پہ رشتہ داری سے درجہ زیل عورتوں سے نکاح حرام ہے نمبر ایک بیٹے کی بیوی یعنی بہو سے نکاح حرام ہے نمبر دو بیوی کی بیٹی یعنی ستیلی ستیلی بیٹی سے نکاح حرام ہے نمبر تین باپ کی بیوی یعنی ستیلی ماں سے نکاح حرام ہے نمبر چار بیوی کی ماں یعنی ساس سے بھی نکاح حرام ہے یہ چار قسم کے نکاح ہیں جن کو قرآن پاک نے حرام قرار دیا ہے رضاعت رضاعت سے مراد ایک مرد اور عورت نے ایک ہی عورت کا دودھ پیا ہو تو وہ دونوں آپس میں بہن بائی ہو جاتے ہیں اس لیے ان میں نکاح نہیں ہو سکتا رضاعت میں وہ تمام رشتے حرام ہو جاتے ہیں جو نصب سے حرام ہوتے ہیں مثلا رضائی رضائی ماں رضائی ماں کی بیٹی خالہ خالہ بتی جی بھان جی اور پھپی یہ سب رشتے رضاعت کی بنا پر حرام ہیں ان سے نکاح نہیں ہو سکتا نیکس ہے جی زینا زانیہ عورت سے نکاح جمہور فقہ کے نزدیک جہز ہے جبکہ بعض کے نزدیک جہز نہیں ہے اس لیے عورت کا اعلان کرنے والے شخص سے نکاح درست نہیں بعض فقہ کا خیال ہے کہ شہر کی اپنی مگزیب کرنے کے بعد بیوی اسے دلا دی جائے گی جبکہ امام مالک شافی سوری اور جمہور فقہ کے نزدیک لاان کرنے والے زن و شہر کبھی جمع نہیں ہو سکتے اگرچہ بعد میں شہر اپنے آپ میں اپنے آپ جو جھٹلا دے نیکس ہے جی موانے گیر مبادہ موانے گیر مبادہ وہ ہیں جن رشتوں کی وجہ سے نکاح صرف وقتی طور پر حرام ہوتا ہے موانے گیر مبادہ یہ ہیں نمبر ایک موانے عدد چمور فقہ کے نزدیک ایک مرد بھیاک وقت چار عورتوں سے نکاح کر سکتا ہے پانچویں عورت سے نکاح جہز نہیں نمبر دو مانل جمع بطیجی اور پپی کھالا اور بانجی سے بیق وقت نکاح جہز نہیں بعض فقہ کا خیال ہے کہ ان دو عورتوں کے درمیان جمع نجائز ہے جن کے درمیان کرابت محرمہ مجود ہو مانے مانل رکھ بعض فقہ کے نزدیک جس شخص کا نکاح نکاح میں ازاد عورت مجود ہے اس اس کا غلام عورت بھاندی سے نکاح کرنا جہز نہیں بعض فقہ نے ازاد مرد کے بھاندی سے نکاح کو نادرست اور بازوں نے جہز قرار دیا ہے مانل کفر ایک مسلمان مرد کا بت پرست یا مشرک عورت سے نکاح جہز نہیں ہے مانے مرد امام ابو غنیفہ اور امام شافی کے نزدیک ایک مریض نکاح کر سکتا ہے مگر امام مالک کے نزدیک ناجائز ہے مانے عدت جمہور فقہ کے نزدیک عدت کے دوران نکاح جائز نہیں مانل حرام حاجی یا عمرہ کی نیت سے حرام باندھا ہوا ہو تو اس دوران نکاح جائز نہیں مانل تقلیق سلاسہ المطلق مطلقہ یعنی سلاسہ کا بغیر دوسرے مرد کے نکاح کے اپنے سابق شور سے نکاح جدید حرام ہے تو ویورز جیسا کہ آج آپ نے ملازہ کیا کہ میں نے آپ لوگوں سے کچھ شریعی مسائل شیئر کیے کہ کن عورتوں سے نکاح حرام ہے اور اس بارے میں میں نے آپ سے ڈیٹیل میں یہ ویڈیو شیئر کی ہے امید ہے یہ میری ویڈیو آپ کو پسند آئے گی اگر یہ میری ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کریں دوستوں میں شیئر کریں شکریہ اللہ حافظ